موسیقی سکندر نے یہ سن کر ایک طویل سانس لی کہ ٹیپو باخیریت لبریشن فرنڈ کے ایک سیفہ اس میں پہنچ گیا ہے اسے ایک کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ بانگڑو کے رکشے میں ٹیپو کس طرف گیا ہے لہٰذا اس نے عالمگیری بازار تک راستے میں آنے والے ہر سیفہ اس و حریت پسندوں کے ٹھکانوں پر اطلاع کرا دی تھی کہ رکشہ پر کڑی نظر رکھی جائے اسے شبا تھا کہ بانگڑو ٹیپو کو کسی جال میں پھسا لے لیکن پھر جب اسے اطلاع ملی کہ ٹیپو کمل کے گھر پہنچ گیا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا اب فکر صرف یہ تھی کہ بس ٹینڈ پر آنے والے اسلحہ پر کس طرح قبضہ کیا جائے اس کیلئے اس کو اپنے مخصوص گروپ الفتہ سے رابطہ کرنا پڑا الفتہ والوں سے وہ صرف اسی وقت کام لیتا تھا جب ٹیپو سے رابطہ نہ ہو یہ گروپ براہ راست سکندر کی کمان میں تھا میں سکندر اعظم بول رہا ہوں برادر ایک چھوٹے سے وائرلیس پر اس نے رابطہ خییا یہ وائرلیس ابھی حال ہی میں اسے ملا تھا اور اب تک اس علاقے میں ایسے صرف دو وائرلیس ایٹ تھے میرا تعلق شنکل اچاریہ کے مندر سے ہے ذرا پندر جی سے بات کرا دو یہ کوڈ ورڈز تھے جو گزہستہ ہفتے ملے تھے آج وہ پہلی بار ان کا استعمال کر رہا تھا کیسے مزاج ہیں دوسری طرف سے فراز کی آواز آئی وہی پندر بھی تھا پندر کیا تھا ایک اقاب تھا جس کی فطرت میں جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھڑپٹنا شامل تھا ہم ٹھیک ہے پندر جی پر آج سیب کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہمارے پاس سیب نہیں حکم مہاراج حکم دو اچھے سیب کہاں سے مل سکتے ہیں اس سمیں فراز کے لہجے میں شوخی نام کو نہ تھی جنرل برس ٹینڈ کا بڑا چرچہ ہے سکندر نے کانسٹیبل کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق کہا جو ٹیکو کوئی فراہم کی گئی تھی لیکن ٹیکو کے اس طرح اچانک چلے جانے کے بعد سکندر کو منتقل کر دی گئی تھی سنا ہے وہاں بڑے اچھے سیب ملنے والے ہیں فروٹ منڈی سے بلکل تازہ مال آ رہا ہے ویسے کل بھارت دیش کا جنم دن ہے ہمیں مہمانوں کی توازوں کیلئے سیب تو درکار ہوں گے صبح ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا مہاراج چنتہ کی کوئی ضرورت نہیں فراز نے یہ کہہ کر رابطہ خود ہی منکتے کر دیا زوبی نے ایک طویل سانس لے کر سر جھٹک دیا وہ آج دنبر کی کارگردگی اور زبردست کامیائبی کے باعث ایک طرف تو بہت خوش تھی دوسری طرف اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جدو جھو تیز ہونے کے ساتھ ساتھ سکندر اس سے دور ہو رہا ہو آج فرزانہ کی کہانی سن کر اسے اور زیادہ دکھ ہوا تھا اسے سکندر کا وہ انداز یاد تھا جب اس نے کہا تھا کہ فرضی نے یاسر کو تو کھو دیا لیکن اپنا گھر بسا لیا اب یہ یاسر کا مقدر ہے کہ وہ بمبئی کے پانیوں میں ڈوب مرے یا حاجی علی کی درگاہ پر پڑا رہے وہ جانتی تھی کہ فرزانہ اور یاسر کی کہانی کے اس ناخوشگوار انجام نے سکندر پر کیا اثر چھوڑا ہوگا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ سکندر اسے بہت چاہتا تھا بہت محبت کرتا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سکندر کو زوبی سے زیادہ آزادی سے محبت ہے آزادی کی دیوی کی قدموں میں وہ زوبی کو باکشی قربان کر سکتا ہے کیا میں بھی ایسا کر سکتی ہوں زوبی نے اپنا دل ٹٹولا سکندر کو آزادی کے نام پر قربان کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا زوبی اس نے اپنے آپ سے پوچھا یہ سوال بہت مشکل تھا اس کا جواب بھی مشکل تھا لیکن ایک بات وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی یہ بات کہ جب بھی رن سے بلاوا آیا سکندر ساتھ ہو یا نہ ہو وہ رن کی طرف توڑ پڑے گی زوبی کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور جب بہت دیر تک اس کا دل پریشان رہا نین نہیں آئی تو اس نے فیض کا زندان نامہ کیوں ہی کھول لیا اس کی بھیگی ہوئے آنکھیں مسکرانے لگی فیض نے ہر کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا اور اب بھی زندان نامہ کا یہ صفحہ اسے بڑا حوصلہ بخش رہا تھا یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم وسالے یار فقط آرزو کی بات نہیں ہر طرف چراغہ ہو رہا تھا کوئی بڑی عمارت ایسی نہ تھی جس پر کم از کم دیئے نہ جل رہے ہوں پھر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر کوئی بچہ بڑے لہن سے نار پڑ رہا تھا اور مسجد کے ہر طرف روشنی کی جھالرے ہلکورے لے رہی تھی یہ عظیم الشان مسجد شہنشاہ جہانگیر نے اپنی چہیتی نور جہان بیگم کی یاد میں تعمیر کرائی تھی مگر اس وقت اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود روشنی کے باعث پتھروں سے نقش و نگار اور پھول بوٹے بلکل نئے لگ رہے تھے اس مسجد کے بلکل سامنے ایک شخص نے ہٹا کی طرف سے آ کر رکا اور غیر محسوس انداز میں فوٹوگرافر کی کھلیوی دکان میں کھس گیا پانچ منٹ بعد وہ واپس نکلا تو اس کا ہولیہ بدل چکا تھا اب وہ شلمار قلیز کے بجائے پتلون کے میز میں تھا اس کا روخ جنرل بس ٹینڈ کی طرف تھا ایسے ہی سات افراد زائنہ قدل فتح قدل کرن نگر اور منور کے علاقوں سے بس ٹینڈ کی طرف جا رہے تھے ان کی منزل ایک تھی انہیں واضح طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ آج کی شب جشنِ آزادی پاکستان اس طرح منانا ہے کہ مہاراج سیبوں کی پیٹیوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں تاکہ کل بھارتی جنم دن پر زیافت ہو سکے وہ سب کے سب آزادی کی اس جنگ کے مجاہد تھے جو کشمیر کے کوہ و دمن میں شروع ہو چکی تھی وہ ایک ایسے روشن مستقبل کی جنگ کے سپاہی تھے جو چاند ستارے والے پرچم سے وابستہ تھا ان کے دلوں میں اسی طرح آگ سلگ رہی تھی جیسے ان کے چھنار سلگ رہے تھے وہ تاریخ کا شعور رکھتے تھے مستقبل پر ان کی نظر تھی اس لیے انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے اور اب دشمن سے ہتھیار چھیلنے کے لیے وہ قدم آگے بڑھا رہے تھے دائیں طرف فراز نے اپنے ایک ساتھی سے سرگوشی میں کہا جو جنرل بس ٹینڈ سے قابل دائیں طرف مرنے والے موڑ کی طرف لپک گیا اس کے ساتھ دو افراد تھے مزید دو افراد نے بائیں طرف والا راستہ اختیار کیا جو پیٹرول پمپ تک لے جاتا تھا اس راستے کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پمپر موجود پیوز پکٹ کا خیال رکھے اور اگر یہ پولیس والے بس ٹینڈ کی طرف جانے لگے تو ان کا راستہ روک لیا جائے اس سلسلے میں فراز کی ہدایت بہت دو ٹوک تھی پیٹرول پمپر تیونات پولیس والوں کو کسی بھی قیمت پر جنرل بس ٹینڈ تک پہنچنے سے روکا جائے سر فروشوں کو اس ہدایت کی اہمیت کا یقین تھا اب وہ سر دے سکتے تھے پولیس والوں کو پمپ سے ہلنے کی اجازت نہیں انہوں نے جلدی پیٹرول پمپ کے سامنے والی گلی میں پوزیشن سنبھال لی جو بس ہڈے کی طرف جاتی تھی دونوں ایک دوسرے سے بیس بیس گز دور تھے دونوں کی کوشش یہ تھی کہ چراغا کے باعث جلنے بجنے والی روشنی سے دور رہیں دائیں طرف جانے والی سیر اکنی ٹولی نے پہلے گل مرک جانے والی شارہ کا روح کیا اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر اسپتال کی پیچھے سے ہوتے ہوئے بس ٹینڈ کے این اقب میں پہنچ گئے یہاں انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تینوں الگ الگ ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بہت پہلے سے تیہ ہے اور وہ صرف عمل کر رہے ہیں تینوں نے ایک بڑی مسلس کی شکل میں پوزیشن لے لی اس مسلس کے ایک کونے پر انور احمد تھا دوسرے اور تیسرے پر عبدالرب اور شہباز یہ تینوں الفتہ یونٹ کے ممتاز ترین حریت پسند تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرابل دستے کے لیے ایسی ڈھال کا کام کرتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوتی فراز اور حامد دونوں آگے پیچھے اس وقت اس سڑکی کنارے چل رہے تھے جو جشن آزادی پاکستان کی خوشی میں چراغاں کے باعث جگ مگا رہی تھی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ فراز کو کونوں خدروں میں بھاگنے والے چوہے بھی نظر آ رہے تھے فراز نے اپنی رفتار تیز کر دی وہ جلد از جلد بس ٹینڈ پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ انور احمد کی ٹولی سے بسری رابطہ ہو سکے اسے پیٹرول پمپ کی طرف جانے والوں کے بارے میں پورا اتمنان تھا کہ وہ پوزیشن لے چکے ہوں گے لیکن سہر اپنی گروپ کو کیونکہ ایک لمبا چکر کاٹنا تھا اس لیے وہ مشکل میں پڑھ سکتا تھا فراز کو اچھی طرح علم تھا کہ اس اپریشن میں وقت کی کتنی اہمیت ہے وہ عام طور پر یہی زور دیتا تھا کہ اگر کلائی کی گھڑی ٹھیک ہو سب ساتھی گھڑیاں ملا کر چلے اور سیکنڈ کی سوئی کی رفتار کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے مقررہ وقت پر کاروائی کرے تو چھ سات افراد ایک پلٹن کو مار بکھا سکتے ہیں فلسطین میں حرور پسندوں کی جنگی حکمت عملی اسے ازبر تھی اور جاپان کی خلاف چینی عوام کی جنگ اور ویتنام میں امریکہ کی خلاف عوامی لڑائی کا بنیادی فلسفہ اسے یاد تھا وہ افغان جہاد میں حصہ لے چکا تھا جہاں سے اس نے یہ ضرری سبق حاصل کیا تھا کہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن کو تباہ کرنا جد و جہود کا بنیادی اصول ہے فراز اسی بنیادی اصول کو رہنما بنا کر برسرے پیکار تھا حامین نے اندھیرے میں پہنچنے ہی سیون ایم ایم کی رائفل اپنے تھیلے سے نکال لی جو ابھی تک بلکل بے ضرر نظر آ رہا تھا اس نے رائفل چیک کی اور پلان کے مطابق بسے نظر آتے ہی دائیں طرف اس جبوترے کی آڑ میں بیٹھ گیا جہاں سے پیک اپ کا راستہ نظر آ رہا تھا یہ بات انہیں معلوم ہو چکی تھی کہ پیک اپ اسی راستے سے آئے گی اور پھر جی پی او کا ایک ٹرک یا سامان لے کر سینی نگر کلب کی طرف چلا جائے گا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیک اپ کو جنرل برس ٹینڈ سے جی پی او تک لال چوک نوبائش گراؤں بغیرہ میں کہیں بھی روکا جا سکتا ہے لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ دو طرف سے فائرنگ سے وہ لوگ مارے جائیں گے جو چراغہ دیکھنے کی خاطر گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اسی باعث یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پیک اپ کو وہی روک لیا جائے جہاں وہ خود رکے گی اور اسلاح اس وقت چھینا جائے جب اسے جی پی او کے ٹرک میں منتقل کیا جا رہا ہو حامی نے جی پی او کے ٹرک کو ایک طرف کھڑے ہوتے دیکھا وہ سر ہلانے لگا اس نے پوزیشن لے لی اب اسے پیک اپ کے آنے اور کمانڈر فراز کے اشارے کا انتظار تھا جس کا سایہ ٹرک کے بہت قریب نظر آ رہا تھا فراز نے ٹرک کا ایک چکر لگا کر حالات کا جائزہ لیا ٹرک کو بائی فاظر سرینگر کلب تک لے جانے کیلئے ابھی تک موبائل نہیں آئی تھی ممکن ہے کہ پیک اپ کو سٹارٹ کرنے والی گاڑی ہی ٹرک کے ساتھ جائے فراز نے سوچا اور یہی سوچ کر وہ ایک عمارت کی آڑ میں ہو گیا اس مقام سے وہ جی پی او کے ٹرک پر نظر رکھ سکتا تھا عبد الرشید زرگر پیٹ پر گھونسہ برداشت کرنے کی کوشش میں دہرا ہو گیا اسی لمحے اس کے جھکے وے سر پر مکہ مارا گیا اور پھر اسے گھونسوں پر رکھ لیا گیا تشدد کرنے والا جو کوئی بھی تھا اسے شاید خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ زرگر کے چہرے کو نشانہ بنائے رشید کو اس بری طرح پیٹا گیا کہ اس کے ہونٹ پھٹ گئے کبھی تھپڑ کبھی گھونسے اور کبھی لات یہ سلسلہ شام تک شروع ہو رہا اور وہ بے حال ہو کر کئی کئی بار بے ہوش ہوا اس کے دانتوں میں شام تک پی پڑ گئی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اسے کبھی کبھار صرف گالیں سنائی دیتی یا سوال شیخ عبدالعزیز کہاں روپوش ہے اشفاق وانی یاسید ملک اور عبدالحمید شیخ کہاں تھے سید علیشہ گیلانی سے تم آخری بار کب ملے تھے ان تمام سوالوں کا جواب اب صرف محض خاموشی تھا راج باقی اس عقوبت خانے میں ان دنوں زرگر کو صرف یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایک نیک مقصد کی خاطر تشدد برداشت کر رہا ہے اس کا لا شعور شعور سے ہم اہنگ تھا دونوں ہی اسے دانتوں کی پیپ کے باوجود پاپ کرنے سے روک رہے تھے اگر وہ زبان کھول دیتا تھو پھر گناہوں کی ایسی پوٹ بن جاتا جس سے خود اسے کراہت آنے لگتی ان دنوں اسے اپنا پیپ بھرا مو بہت اچھا لگ رہا تھا دو دن کے مسلسل تشدد کے بعد جب مواد زیادہ بہنے لگا تو ایک ڈاکٹر کو گلالیا گیا ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے ہندو ڈاکٹر نے بظاہر ہمدردی کرنے والے انداز میں کہا تو زرگر کی آنکھیں پہلی مرتبہ بھیگ سی گئی اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں گولے کی طرح پھنس گئے اس کا دم گھٹنے لگا اور اب کائی آنے لگی پیٹ میں کچھ ہوتا تو نکلتا بس مو میں مواد تھا وہ بہن نکلا ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے آواز دی جلال الدین ابے وہ کم بخت کہاں مر گیا سالے جلال الدین چراغ کے جن کی طرح فوراں حاضر ہو گیا حکم مہاراج اس نے خالصتا غلاموں والے انداز میں پوچھا اس کی آنکھوں میں رشید کے لئے اس وقت بھی حقارت تھی کون ہے یہاں کا انچارج ڈاکٹر نے پوچھا اب وہ رشید کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا جلال نے اتنی پست آواز میں جواب دیا کہ رشید زرگر کچھ نہیں سمجھ سکا اور ڈیوٹی آفیسر کون ہے وہ تو نول جی ہیں سرکار جلال نے جواب دیا ان کو بلا کے لیا ڈاکٹر نے ہدایت کی مگر جب اسے یہ جواب ملا کے نول جی گشت پر ہے تو بس پڑا ارے دیکھتے نہیں اس بدنصیب کو ڈاکٹر نے زرگر کی طرح بھی اشارہ کر کے کہا سارا مو پیپ اور خون سے بھرا ہوا ہے کیوں مارتے ہو اسے وہ بھی اس بے دردی سے یہ زبان نہیں کھولتا جی اب نول جی نے سوچا کہ اس زبان کو خون اور پیپ کا ذائقہ بھی مل جائے جلال نے مسکرا کر جواب دیا کیوں میاں جی کیا پرخواش ہے تمہیں اپنے آپ سے وہ رشید کی طرح پلٹ کر بولا جو دیوار سے ٹیک لگائے لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا بتا دو ان کتوں کو جو پوچھتے ہیں بتا دو میں میں انہیں کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب رشید اٹک اٹک کر بولنے لگا اسے بولنے بھی بھی تکلیف ہو رہی تھی دانتوں میں ایسا درد تھا جیسے کوئی انہیں داغ رہا ہو لگتا تھا کہ جبروں کو کسی نے گھنٹوں تک شکنجے میں رکھ کر ابھی نکالا ہے چلو تم باہر جاؤ بس دفان ہو جاؤ یہاں سے حرام خور کہیں کے ڈاکٹر نے جلال الدین اور دوسرے سپاہی کو چلا کر حکم دیا دونوں اس طرح مسکراتے ہوئے چلے گئے جیسے ڈاکٹر نے ان کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھ دیا ہو ذرا مو کھولو میاں جی ڈاکٹر نے بہت نرم لہجے میں بولا تو رشید نے مو کھول دیا ٹار سے دانتوں اور مسوروں کا معاینہ کرتے ہوئے ڈاکٹر بہت معیوسی سے سر ہی لاتا رہا کچھ دیر بعد اس نے روئی اور دوا سے اس کے دانت صاف کیے جسودوں سے پیپ نکالی اور سامان بیگ میں رکھ کر واپس رکھتے ہوئے بولا دیکھو بھائی میں تمہیں نہیں جانتا تم مجھے نہیں جانتے لیکن ہم دونوں میں ایک بہت مہان رشتہ ہے کیا ہو وہ رشتہ انسانیت کا بھائی چارے کا اب اسی رشتے کے ناتے میں تم سے ہمدردی کر رہا ہوں اور وہ تمہارا مسلمان بھائی جلال دین تمہیں کچھوکے لگا رہا ہے میری مانو اور نول جی کو سب کچھ بتا دو اہاں میں نے سنا ہے کہ تم اشفاق مجید بانی سے ملتے جلتے رہتے ہو خضب کا آدمی ہے وہ بھی خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ وہ اب کہاں مل سکتا ہے دراصل میں ایک امریکی صحابی سے اس کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں رشید ذرگر کو یوں لگا جیسے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بجھٹھی ہوں وہ چکنہ ہو کر بیٹھ گیا اس نے سر جھٹک دیا اور سمجھ لیا کہ سامنے والا مسیحہ کے بردے میں قاتل ہے بولو بولو میاں جی شاباش ڈاکٹر اس کا حصلہ بڑھانے لگا کیا بولو جی رشید کے چہرے پر پس مردہ مسکراہت نے جنم لیا میں سمجھا تاکہ آپ واقعی ہمدرد ہیں مگر آپ تو جلال الدین اور نول سے بھی زیادہ ظالم نکلے آپ ان سے بھی بڑے شیطان ہیں کیا بھکتا ہے ڈاکٹر نے دھاڑ کر کہا ساتھی ایک لات بھی دے ماری اس بار رشید رویا نہیں بلکہ ہس پڑا اسے ایک صفاق شخص کو بے نکاب کر کے بہت زیادہ روحانی مصررت کا احساس ہو رہا تھا اسے نہتہ دیکھ کر ڈاکٹر نے بیگ اٹھایا اور گالیا بکتا ہوا نکل گیا کوٹلی کے باہر اسے اچانک ہی دو تین افراد کے درمیان بحث و مباحثہ کی آواز سنائی لینے لگی نول کی آواز بہت واضح تھی وہ غالباً ڈاکٹر کو بھی سخت سست کہہ رہا تھا دو تین منٹ بعد رشید کو ڈاکٹر کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہا تھا میں کہتا ہوں کہ اسے ایس ایم ایچ پلے جاؤ اور دانتوں کے ڈاکٹر کو دکھاؤ اور دھوال آؤ اس کے تین دعوت نکلنے ہیں اگر نہیں تھو پھر مواز زیادہ بنتا رہے گا جو پیٹ میں جا کر خطرناک بھی ہو سکتا ہے دانتوں ہم نکال ہی دیں گے اس کے نول نے زوردار لہجے میں جواب دیا باقی رہی اسپتال لے جانے والی بات اس پر میں بعد میں غور کروں گا اس گفتگو کے بعد سنناٹا چھا گیا رشید تھک گیا تو وہیں لیٹ گیا جہاں پی پالودہ روئی پڑی ہوئی تھی ابھی اسے لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ ایک چیخ سنکر اٹھ پیٹھا چیخ کی یہ آواز کسی قریبی کوٹھلی سے آ رہی تھی وقت کے ساتھ چیخ والے کی آواز میں کرب بھی شامل ہوتا جا رہا تھا مزید کچھ دیر بعد چیخیں سنائی دی شاید کسی سیل میں کئی افراد پر ایک ساتھ تشدد کیا جا رہا تھا رشید نے سر پکڑ لیا اس کے سر میں دھمک ہونے لگی حوصلے پست ہونے لگے لیکن اچانک ہی اسے لگا جیسے جوش اپنے خاص لہجے میں اسے خبردار کر رہے ہیں اے جنت کشمیر کے بیدار جوانوں اے حمد مردانہ کے زی روح نشانوں سو بات کی یہ بات ہے اس بات کو مانو جینے کا جو ارمان ہے تو موت کی ٹھانو بے غرق ہوئے کوئی اُبھرتا ہی نہیں ہے جو قوم پہ مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے